دور لرننگ ہم نے آپ سے لے لی ہے ایک تو چانس پر ڈانس نہیں کرنا اور دوسرا بازار میں کچھوہ بننا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ کئی بات جب نئی تیزی ہوتی ہے ریکارڈو چاہی بنتی ہے پٹا کے پھوڑتے ہیں تو کئی سارے خرگوش نیت سے جگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بازار میں اب انٹر کر لیں تو کیا یہ صحیح سمیہ ہے نئی انٹری کرنے کا اور دوسری چیز کہ اگر ہاں تو سیٹر کون سے ہیں کیونکہ سارے کے سارے جب سیٹر چل لے ہوتے ہیں تو کنفیوزن ب سیلیڈ سے چاہلونا چاہتے ہیں ڈیزرٹ سے چاہلونا چاہتے ہیں تو یہ ایک انڈیویجل کال ہے ابھیشے کے سامنے ایک ٹرینڈ بولنا بہت مشکل ہے مگر کیونکہ وینے بھی ہمارے ساتھ ہیں وینے اور میں دو دن پہلے دوسرے انگریجی چینل پر بات کر رہے تھے ویلیو یہاں پر کہاں دکھتی ہے بینکنگ میں ویلیو دکھتی ہے ویلیو یہاں پر ہمیں کہاں دکھتی ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہیں کہ کانٹرا بائی آئی ٹی کے اندر آئے گا ہی آئے گا because these companies generate a lot of cash the return on equity return on capital I think is very strong EMS کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے کل GDP کے آنکڑے دیکھئے ابھیشے کے جو آنکڑے آئے ہیں ان کے اندر سب سے بڑا surprise آیا تھا government push at state level and government push at central level اب اگر کیونکہ یہ چناو آنے والا ہے تو سرکار کی اس سال کی سب سے بڑی کیونکہ سرکار کے لیے سب سے بڑا concern اس میں کیا ہے rules slow down and high inflation inflation لگ رہا ہے manage ہو رہی ہے مگر جو rules slow down واضح covid کے بعد high inflation کے بعد وہ recover نہیں ہوا ہے تو rule economy کو واپس لانے کے لیے تو آپ کو سبسیڈی پہ جانا پڑے گا وہ سرکار نہیں کرتی ہے ان کا motive نہیں ہے وہ تو ان کو spending بڑھانی پڑے کی جو کر رہے ہیں اگر سرکار کی spending بڑھتی ہے rule economy کو اس سے benefit ملے گا so I will not be surprised that in the run up to the election suddenly the data of two wheelers suddenly the data of rule consumption suddenly the demand what you are seeing actually in the rule and of India جو ہم case shape کی بات کر رہے تھے جو اوپر کا کیا ہے لکشری نیچے کا جو کیا ہے رورل ہے مجھے لگتا ہے government spending election sectors which are related to rural اور semi-rural مجھے لگتا ہے وہاں پہ اچانک data demand آپ کو surprise کرنے لگے گی میں کیوں جی ڈی بی کا آنکھڑے جوڑا مجھے اب جی ڈی بی کا data دیکھے surprise جو ساڑھے چھے کا ساڑھے ساتھ آیا کہاں سے آیا ہے اس کے اندر push کہاں سے services سے تھوڑا بہت push ملا ہے بہت بڑا push ملا ہے state اور central کا capex تو state اور central کا capex چھے منہ بڑا رہے گا بلکہ اور زیادہ رہے گا because government has to in a sense win back whatever you know they have lost in terms of an economic perception inflation کی وجہ سے covid کی وجہ سے اس اندر کو بہت مار پڑی ہے ایک بڑا vote bank ہے تو اس کا effect کس میں آگا پیسہ جائے گا تو rule economy rule demand کے اندر demand دیکھئے جب covid کے بعد کیا ہوا چھے منہ تک آپ نے spending نہیں کری اچانک آپ نے دیکھا کہ hotel کی demand آگئی کپڑوں کی demand آگئی ہم بولے دے revenge shopping تو rule ڈیا میں وہی ہوا ہے ان کے پاس inflation اور covid کے بعد پیسہ نہیں آیا ہے اگر وہ پیسہ سرکار کی spending سے آتا ہے تو کیا آنے والے دو quarter کے اندر ایک optic آ سکتا ہے تو rule centric stocks کی اوپر مجھے لگتا رکھنا چاہے وینے جی ہیں ایکسپورٹ ہیں ان سے پوچھے پر مجھے لگتا ہے کہ جب وہ جا چکے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا theme ہو سکتا ہے بکرز اب دیکھیں آخرے ہی آپ کو دکھاتے ہیں کہ economy کا رکھ کیا ہے inflation manage ہو رہی ہے سرکار کی spending بھڑ رہی ہے تو وہ productivity gain create کرے گی productivity gain will create more disposable income سرکار کی spending کا ستھیدہ disposable income پہ impact روال انڈیا میں آتا ہے بکرز وہ ماس ہوتی ہے urban میں کم آتا ہے بکرز urban کے اندر وہ ایک derivative ہوتی ہے بھئی سرکار کی spending کی وجہ سے لگجری house لگجری خاص نہیں بکھے گی سرکار کی spending کی وجہ سے soap, sabun, tail motorcycle cycle یہ سب بکیں گے بکرز وہ آپ spend کر رہے ہیں وہاں پہ ایک mass effect آتا ہے کیونکہ اس market نے شیطر کو بھولا چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے تین چار مہینوں میں اندر اس کے اندر ایک market dynamics اس کی وجہ سے آ سکتا ہے میڈیا ہمارا شیطر ہے بی سی شیل کمپنی ہے ہماری election سے پہلے spending مجھے لگتا ہے کہ ہاں پر اس سمیں تھنڈی ہو رہی ہے manufacturing اس سمیں مجھے لگتا ہے شیئر مہنگے مگر theme جو ابھی evergreen ہے چینہ میں نیمونیا ہو گیا تو ظاہر ہے جو بھی لوگ تھوڑے بہت بھی چینہ میں dependent تھے وہے بولیں گے بھائیہ یہاں پہ تو گھر بڑے dependability اور unfortunate incident وہاں پہ چینج آ رہا ہے مجھے لگتا ہے فاما کے اندر pricing power واپس آ چکا ہے select companies کے اندر مجھے لگتا ہے کہ فاما کے اندر inflation control میں آتی ہے تو I will not be surprised that there could be a you know very you know smartish kind of entirely which will common rule FMCG آپ دیکھیں ہم بات نہیں کر رہے تھے HPCL BPCL 30% نیچے سے jump کر چکے ہیں تو themes بہت ہے اس market کے اندر یہ market کے اندر جیسا میں کہہ رہا تھا بوفے لگا وایا آپ کو depend کرنا ہے کہ آپ کو ساتھوک خانے سے چالو کرنا ہے یا آپ کو پھر desert سے چالو کرنا ہے میں تو تامسک ہے جو 25-25% پر منت چل رہے ہیں تھوڑا mid cap small cap جہاں spice ہے جہاں تھوڑا energy ہے اور ہمیں Ayurveda نے کیا سکھایا ہے کہ سوادساستوک کھانا کا فائدہ بہتا ہے شریف کے لیے تامسک جی حالکہ ہیتنا ڈیزائرابل نہیں ہوتا ہے سواد کو لے کر کے مگر تامسی بھوجن جو ہوتا ہے شورٹ ٹم بے کک دے گا مگر شریف کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے تو بیشک جی اب آپ ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے